رحمہ الرحیم صحیح بہاری حدیث نمبر ایک ہزار دو عاصم بن سلیمان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا بلا شبہ قنوت پڑھی جاتی تھی میں نے پوچھا رکوع سے پہلے یا بعد میں تو انہوں نے کہا قبل از رکوع پڑھی جاتی تھی پھر ان سے پوچھا گیا کہ فلان شخص تو آپ کے متعلق بیان کرتا ہے کہ آپ کے رکوع کے بعد آپ نے رکوع کے بعد فرمایا حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ وہ غلط کہتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مہینہ رکوع کے بعد قنوت پڑھی تھی میرے خیال کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی طرف تقریبا ستر آدمی روانہ کیے تھے جنہیں قراء کہا جاتا تھا مشرقین نے قتل کر دیا یہ قتل کرنے والے مشرق لوگ ان مشرقین کے علاوہ تھے جن کے اور رسول اللہ صلی اللہ کے درمیان معاہدہ صلی اللہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت پڑھنے کا اعتمام کیا اور ایک ماہ تک ان کے خلاف بددعا کی صحی بخاری transformer صلی اللہ علیہ وسلم میں باپر ایشتر سے اوپنے میں نے مجھے تحرمت باپر افرادت قرارت انترکتا ہے انترکتا ہے انترکتا ہے طور پر ادترکتا ہے اللہ's Messenger جارتا روز قنوت بنگی کرنے کے بعد میں ایک مالشان. اناس نے کہا کہ ایک سوچوڑی کی حقین کی قرآنی کے لیے بحث شرکتا ہے وہ مشرقین رکھنے کے لیے ایک بھی نمبر نے مجد کے لیے اور اللہ کا حق حقیقت مشرقین کی حقین نجد کی حقیقت رکھنے کی حقین کی حقین کی حقین حقین والدکی جارتا ہے اور وہ حقین کی حقین رکھنے کی حقین کی حقین رکھنے کی حقین مجدد بلکے تھی چیز پر کرتے ہیں اور بلکے 70 ایسا اللہ سے ملکے پر قنودوں کے لیے ایسا